اچھا اب ایک اور ایشو ہے جی اب اس پہ آ جاتے ہیں پہلے ہم نے عمران خان صاحب کا آپ کو سنایا دوزار سولہ کا اب ہم آپ کو ایک کلپ سناتے ہیں آج کا کلپ ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس جو ویڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی اگر یہ میرے پاس پہلے ویڈیو ہوتی تو میں تو اس کو ویڈیو کو کوٹ میں لے جاتا ہے سنیں انہوں نے آج کیا کہا ہے اور یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس تھی میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے بیس لوگ نکالے تھے انہوں نے دونے تو میرے پاس کیسز کی ہوتا ہے میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی ہمارا وکیل جو دو سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ یہ ویڈیو دکھا دیتا کیسز ہی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے اچھا اب یہ جو آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ میرے پاس تو ویڈیو موجود نہیں تھی انکتی سپریل دوزار اٹھارہ کو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا اس وقت یہ آپوزیشن میں تھیں اس پارلیمنٹیرینز کو میں نے ہم نے نکالا ہے اور میں وہ پارلیمنٹیرینز اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو جن کو میں نے نکالا ہے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ کے لیے کئیوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا ہے کئی کہتے ہیں جی ہم نے ہمارا اب پر غلط ہو گیا یہ میری بڑے غور سے بات سن لو ہمیں پتہ تو پہلے چل گیا تھا لیکن جب تک میں نے یہ نہیں پتہ چلوایا کہ ایک ایک نام نے واقعی پیسے لیے میں نے اناؤنس نہیں کیا آپ میں سے اگر کسی کو شک ہے میں نے ہم نے آپ کو چار شیٹ کیا ہوا ہے آئیں ہم آپ کو بلا رہے ہیں آئیں بیٹھیں میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا آپ نوٹ گن رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو آپ نوٹ گنتے ہوئے تو عمران خان صاحب نے 29 سپریل 2018 کو اپنے ان ایم پی ایز کو کہا تھا کہ آؤ میرے پاس میرے پاس ویڈیو ہے میں تمہیں دکھاؤں گا تم نوٹ گن رہے ہو اور آج عمران خان صاحب 10 فروری 2021 کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ویڈیو ہی نہیں تھی جناب علی نوازوان صاحب کیا یہ یوٹرن نہیں ہے اچھا حمید بھائی آپ مجھے ایک چیز بھائیں کیا بحث اس چیز پہ اس وقت ہونی چاہیے کہ ویڈیو تھی کہ نہیں تھی کیا بحث اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے کہ وہ اس بندے کو کل کیوں استیفہ لیا گیا پہلے کیوں نہیں لیا گیا یا اس کو پہلے ٹکٹ کیوں دی گیا یا بحث اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ سینٹ کے اندر منڈی لگتی ہے کہ نہیں لگتی اور اس کو روکا جانا چاہیے کہ نہیں روکا جانا چاہیے کیا یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ جمہوریت کے لیے برا ہے بحث اس چیز کی اوپر ہونی چاہیے میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ ہارڈ سیڈنگ نہ ہو لیکن وزیراعظم پاکستان نے آج ایک بات کہی ہے جو انہوں کے دو سال پہلے کے بیان کی نفی کر رہی ہے نفی حمید بھائی آپ کو بھی یہ پتا ہے ساری چیزوں کا آپ مجھ سے زیادہ آپ کی اس چیز کی اوپر نظر ہے کہ حالات کیا تھے ان کو پتا کہ چلا کیسے چلا یہ بھی ساری چیزیں آپ کو پتا ہے پختونخواہ عوامی پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ان لوگوں نے وہاں ہارڈ ٹریڈنگ ہوئی ہے اب دیکھیں بحث کیا ہے کہ چھے ایمپیز کے ساتھ دو سینیٹر کیسے بانے اچھا یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ سوال بندہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سابق گرفٹی سپیکر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے پیپلز پارٹی کے چھے ایمپیز تھے چھے ایمپیز کے ساتھ دو سینیٹر کیسے بنا لیا دو ہزار اٹھارہ میں اور تیسرہ دو ووٹوں سے رہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا پہلے علی نواز صاحب سے یہ کہیں کہ دیکھیں چھے ایمپیز نہیں تھے آپ اپوزیشن ایمپی ایس کی تعداد دیکھیں کہ اپوزیشن ایمپی ایس کی کتنے تعداد تھی ہمارے جو دو ایمپی ایس بنے ہیں اس میں بیرمن تنگی صاحب ہیں اور ربینا خالد صاحب ہیں ان کے ذرا ایسٹس چیک کر لیں کہ ان کے ایسٹس کیا ہیں بیرمن تنگی صاحب آج بھی میرے خیال میں آٹھ منلے گھر میں رہتے ہیں ربینا خالد صاحب یہ دون ہمارے پارٹی کے پرانے ورکر ہیں ٹھیک ہے انہوں نے فیصل بٹ کی غالباً بات کی فیصل بٹ اگر ہم پیسے پہ ووٹ خرید تھے تو فیصل بٹ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا سینٹر بن جاتا وہ تو جو ہے فیننشلی تھوڑا سٹرونگ تھا وہ ہار گیا الیکشن لیکن سوال یہ دیکھیں خاتون کی سیٹ پہ ہم نے اپوزیشن کا اعلانس کیا تھا ہمیں وہاں پہ ووٹ ملے تھے پھر ہمارے جو پی ایس تھے کے پی میں اپوزیشن کے ہمارے کے اتحاد ہوا تھا ہمیں فرسٹ اور سیکنڈ پروڈیس کے پوائنٹس ہوتے ہیں ایک ٹیکنکل ہوتی اس سے ہمارے ہوتے اب جب آپ نے وزیراعظم صاحب کے ایک ویڈیو چلائی کہ انہوں نے تین سال پہلے کہا تھا کہ میں نے دی اب آپ نے تو قربانی دے دی اپنے لاؤ بنیشٹر کی لیکن آپ کا اپنا ایم پی اے تین سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں پرویس خٹک صاحب نے سپیکر گھر میں پیسے دیے تو کیا آپ نے پرویس خٹک صاحب سے اور سپیکر سے اسلیفی کا مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری تک آپ اسلیفہ دیں اپنے آپ کو کلیئر کریں پھر واپس آئیں آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پرویس خٹک اور اسدکیسر اسلیفہ دیں انکوائری ایک پروپر انکوائری جوڈیچل انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر وہ کلیئر ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنے سیٹو پہ سنبھالیں ورنہ آپ دیکھیں کہ دونوں کے ایسی پوزیشن پر بیٹھے ہیں ایک کسٹولین آف دی ہاؤس ہے دوسری کے پاس پاکستان کا دیفینس کا منیسٹر ہے آج آپ کا دیفینس جو ہے کہ ایسے شخص پہ جس پہ بہت بڑا کوششن مارک آ چکا ہے ان کے اپنے ایم پی ایج نے کہا ہے کہ ہمیں پرویس خٹک نے اپنے سینٹر سے پیسے لے کے دیئے اور کل بھی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ کے چینل کو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی جو ان کے عبیداللہ میار صاحب تھے کہ ہمیں یہ چیز ہوئی ہے ہم نہیں کہہ رہے اپوزیشن نہیں کہہ رہی آج آپ اس کو کلیر کریں آپ نے تین سال پہلے ویڈیو دیکھی تھی آپ نے اس شخص کو لاؤ منشٹر بنا دیا جو کیو ڈیبلیو پی میں تھا اور اپنے جو دو آپ کے بندے ہیں تو یہ پاکستان دیکھیں انصاف کی حکومت ہے ایک پاکستان کی حکومت ہے جو ماضی میں آپ ہمیں سکھاتے تھے آج آپ دونوں سے اسطیفے لیں وہ کلیر ہوں اس کے بعد اپنے سٹیٹوں